الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین حضرات قرآن مجید کے نسخے کو مصحف کہا جاتا ہے اور مصحف کا احترام کرنا مسلمانوں پر لازم ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مصحف کا احترام اور عدب کرنا چاہیے اس کی کئی مثالیں ہمارے سالف کے یہاں ملتی ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اس بات کے متعلق حوالہ ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو گھر والوں نے آپ کو تکیہ پیش کیا اس وقت یہودیوں کا ایک وفد کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لاؤ تورات میں تمہارا فیصلہ اس کے مطابق کرتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھایا اور اس کے اوپر تورات رکھ دی تو اس سے یہاں مصحف کا ایک عدب اس کا ثبوت ملتا ہے علامہ ابن جبرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مصحف گھر میں رکھا ہو تو اس کا عدب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے عدب کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے علامہ ابن اسیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا مصحف کی طرف پیر کرنا خلاف عدب ہے اسی طرح مسجدوں میں الماریوں میں الماریوں میں اگر مصحف رکھا ہے مسجد کے الماریوں میں تو الماریوں کی طرف پیر پھیلانا بھی خلاف عدب ہے مصحف کے عدب کے خلاف ہے اگر کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جائے تو مصحف کو وہاں سے ہٹا دیا جائے یا پھر اس آدمی کو پیر پھیلانے سے منع کر دیا جائے مصحف کا یہ بھی عدب ہے کہ جب اس کی تلاوت ختم کی جائے یا تلاوت بند کر دی جائے تو مصحف کو بھی بند کرنا چاہیے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اگر مصحف بوسیدہ ہو جائے اور تلاوت کے قابل نہ رہے تو اسے تقریم کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر دفن کرنا چاہیے جہاں اس کی بے حرمتی کا خدشہ نہ ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تقریم کے لیے اسے تقریم کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا ہے یہی معاملہ مصحف کے ساتھ بھی کرنا چاہیے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے کہا انسان پر کوئی دن کوئی دن یا زیادہ سے زیادہ دو دن ایسے نہ گزر جائیں جن میں مصحف کے اوراک پر اس کی نظر نہ پڑے یعنی مصحف کو پڑھنا چاہیے قرآن مجید کے اوراک کو دیکھنا بھی عدب میں شامل ہے حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجھ پر کوئی ایک دن ایسا گزر جائے جس میں میں اپنے رب کے کلام کو نہ دیکھوں اندازہ کریں آپ ہم وارٹ صاحب کو کس قدر احتمام سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں مصحف کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہمارے زندگی میں تبدیلی آ جائے گی تو جتنا ہم وارٹ صاحب کو دیکھتے ہیں اتنا ہی اگر ہم مصحف کو دیکھیں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے زندگی میں کس قدر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مصحف کا عدب کرنے والا بنائے مصحف کا عدب کرنے والا بنائے